ہائی گائیز ویلکم بیک ٹو مائی بلوگ صبح صبح جو ہے نا ہم بنانے لگے تھے چاومن کل ہمیں بنانا تھا لیکن پھر ادھر ادھر کام میں وقت نہیں ملا تو اس لیے نہیں بنا پائے اور آج جو ہے ہم نے سوچا کہ صبح صبح بنا دیتے ہیں ناشتے میں یہ دے دیں گے فیلال ناشتہ وہ لوگ چاہے بریڈ وغیرہ کر چکے تھے اور کربوزہ بھی تھا تو وہ بھی ہم نے کٹ کر کے دے دیا تھا وہ سب وہ لوگ کھا چکے تھے ابھی ساڑھے دس گیارہ کا ٹائم ہو رہا تھا تو ابھی جو ہے ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چاومن اس کے بعد ہم جائیں گے فریش ہونے کے لیے اور تب تک میں جو ہے نا رہت باقی ساری چیزیں پرپیر کر کے بنا لے گی فیسے تو چاومن وغیرہ ہم لوگ بناتے نہیں ہیں آج بہت ٹائم کے بعد ہم ہمیں منی کر گیا سڈنلی کی بناتے ہیں کیونکہ بہت لمبے ٹائم سے بنا نہیں تھا تو ہم جو ہے نا اس کو توڑ کر ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑا مکس کرنے میں اور کھانے میں بھی تھوڑا ہم لوگوں کو ایزی ہوتا ہے ابھی اس میں نا تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں تاکہ جو بھی ہے نا تھوڑا آپس میں یہ چپکیں نا تھوڑا الگ الگ رہے ہیں بس اس پہ آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے نہانے کے لیے تب تک میں رہات نے نا جو بھی وجیز وغیرہ تھی پیاز اور شملا مرچ ہم لے کر آئے تھے تو وہ ساری چیزیں اس نے کٹ کر لی تھی اور جب ہم فریش ہو کر نکلے نا تب تک میں وہ آل موز بن ہی گئی تھی جائز اتنی مزدار سی چومن جنہ بن کر رہی ہیں پٹا پٹ سے سرٹ کرتے ہیں کھاتے ہیں ہم لوگوں نے سوچا تھا کل بنانے کو لیکن کل پھر اتنا کھانا اور ادھر و ادھر کی چیزیں ہو گئی نا تو پھر نئی بنایا آج ہم لوگوں نے صبح صبح ہی بنا دیا صبح صبح پھر بھی کیا ساڑھے گیارہ بارہ ہو رہے ہیں نمک پیٹا ہے کیا ہوا ٹیسٹ کیسا ہے آج بھی ٹی وی آن تھی اور سب لوگ نیوز ہی دیکھ رہے تھے کیونکہ ابھی تک ریزلٹ کا کچھ فائنل نہیں ہو پایا تھا تو یہاں پہ نانا کو بھی ہم نے دے دیا تھا گھر کا بنا ہوا تھا اپنے حساب سے ہم لوگ نے بنایا تھا تو اتنا زیادہ نقصان نہیں کرے گا تو یہاں پہ ہم نے اپنے لئے اور سویل کے لئے ایک ہی پلیٹ میں نکالی تھی ابھی ہم دونوں کھائیں گے چل رہا ہے سٹرگل مانگو شک بنا پھر سے گائیز آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ لوگ جس چیز کو ٹرائے کر دی دو تین مہین ہے ابھی سیزن ہے سیزن میں ہی مزا ہے اس کے بعد تو سزا ہے اپی سے ملا کے لئے اپی آئی ہوئی تھی گھر پہ اپی کے ایریا میں جو ہے لائٹ نہیں تھی اچھا جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کو بتا دے کہ یہ میری سب سے بڑی نند ہے تو وہ آئی ہوئی تھی گھر پہ ان کے ایریا میں لائٹ نہیں آ رہی تھی تو ہم لوگوں نے بولا کہ گھر پہ ہی آ جائیں فالتو وہاں پہ مطلب دکت ہوتی ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے آپ سبی کو پتا ہوگا ہم گرمے سے آئے ہیں تو زوہاب رات اپی آپ ہی بتا دیجئے ابھی یہ آئی دھوپ سے آکے بیٹھیں زوہاب کو لگا کہ ہم سے ناراض ہے ہم سے بات نہیں کریں زوہاب یہاں روح میں آکے رو رہا چلو مٹھی کرو لوگوں کے سامنے اب علاقصہ زوہاب سے ناراض روح یہ دونوں کی لڑائی چلتے رہے گی کرو لڑو تمہوں پٹا کو اچھا یہاں پہ ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کی سب کو ہو پائے گا کی نہیں ہو پائے گا کیونکہ گھر میں لوگ زیادہ تھے اور ہمیں مینگو شیک کی کونٹیٹی جو ہے وہ کم لگ رہی تھی تو فیلال جو ہے اب پی علاقصہ اور سان کو دے دیتے ہیں گلاسز نکال کر رکھا تھا ہم نے اور باقی جو ہم لوگ ہیں وہ ہم لوگ ڈسپوزر میں پی لیں گے کیونکہ فالتو یہ بھی پڑا ہوا ہے یوز ہو جائے گا موسیقی پہلے ہم سوچے بنانا شیک ہے پر مینگو والا زیادہ اچھا ہے یہاں پہ جو ہے ٹوٹل گلاسز نکل چکے تھے اور گھر پر نکالنے کے بعد پتہ چلا گھر پر ٹوٹل دس لوگ تھے تو یہ لاشٹ کی تھوڑی تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی جو ہے وہ بچ گئی تھی تو ابھی یہ بھی ڈال دیتے ہیں بس یہ ختمی ہونے والی ہے اس کے بعد پھر جا کر لے آئیں گے الدیتے ہیں جو ہی ملنے میں پھر جو ڈال دیتے ہیں ملتا ہے آج دوپہر میں جو ہے نا لنچ ہم نے نہیں بنایا تھا کیونکہ صبح سے ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ بیچ بیچ میں کھائی رہے تھے تو یہ کل کی بریانی تھی بریانی کیا بولیں گے اس میں صرف پیسیز نہیں تھے صرف پلاو ہی تھے تو وہ ہم نے گرم کر دیا تھا اور تھوڑا تھوڑا سب نے کھا لیا ابھی ہم بک جا رہے نا ہم تھوڑا سا نہیں ٹانسفر کرانا تھا ارجان تھا تو ابھی ہم نکل رہے ہیں ہم چھوئے کے ساتھ اب باقی لوگ جو ہے نا اندر آلام سے سو رہے ہیں دوپہر کا ٹائم تھا تو ویسے بھی نیند آنے لگتی ہے نا ہم گرمی کے ٹائم میں اتنی سمیں تک بہت اچھی نیند آتی ہے آگے ہم واپس راستے سے سبزی بغیرہ لینے لگے تھے اس کے کافی دیر ہو گیا تو ابھی جو ہے نا پانچ کے پانچ بجھ رہے ہیں نا پانچ بجھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو جانا بھی ہے آج ہمیرا اور عریبہ کو تو روشن باگ سے کوئی سمان لینا تھا آنٹی نے مانگبایا تھا تو ساتھ میں ہمیں بھی جانا پڑے گا تو ہمیں سوچا آپ واپس سے کیا ناکاب ہوتارے ہیں ان لوگوں کو ریڈی کرا لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور پھر جو بھی چیزیں ہیں نا وہ لے کر ہم پھر آتے ہیں واپس اور یہ لوگ چلی جائیں گی گھر یہ رہی ہمیرا باجی دونوں ہی سو رہی تھیں تو ابھی چلیے چلتے ہیں یا ہائی رے میرا شیشہ دیکھو ہانٹیڈ میرر لگ رہا ہے ہانٹیڈ دوستو ہم لوگ پہنچ گیا ہا ہ راشنباز ابھی جا رہے ہیں ہجاب لینے کے لیانے کے لیانے کے ساتھ کر لیے دوستو ہم لوگوں نے یہ والا ڈیسائٹ کیا ہے اور علیوہ والا ہے چار ہیں ہم روک نکاپ کی شوق پر اور دوسرا تو میرے میں پسندوالا ہی ہے جو ہم دیکھ کر گیا تھے بات اس کے وجہ سے نہیں لیا تھا جب نکاپ لے کر ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو اسی بلڈنگ میں باہری کے سائیڈ یہ شاپ ہے سلیپرز کی فوٹ ویر کی کافی اچھے کالیکشن تھے ان کے پاس تو انہوں نے بولا میرے بھی شاپ کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیجے اور ابھی کے لیے بولے تو یہ میرے سبسکرائبر بھی ہیں تو ہم نے تھوڑی سی کلپس یہاں کے شوٹ کر لی اگر آپ فوٹ ویر لینے جائیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں گائز دو لڑکیاں جو ہے نا روڈ پہ مانگنے والی دکھی ہیں یہ بھائیا جو ہے نا فری میں کھلا رہے ہیں ان لوگوں کی بھوکی پیاسی ہیں تھوڑا بھلائی کا جمانہ سارا کام ہو گیا تو تو ابھی ہمیرا اور عدیبہ جا رہی ہیں گھر تو گائز جب ہم روشن باک سے واپس آئے نا تو راہت جو ہے آدھا کھانا بنا چکی تھی اور سبزی وغیرہ اس نے بنا لیا تھا دال بس وہ بننے کے لیے رکھنے والی تھی تو ابھی ہم آگئے تھے پھر اس کے بعد اوپر کیونکہ ہمیں جو ہے آج کا ولوگ ایڈ کرنا تھا وہ بھی پوست کرنا ہے کافی دیر ہو گئی تھی تو ابھی ہم چھت پہ آگئے تھے ولوگ ایڈ کرنے کے لیے ابھی میرا ہو گیا ہے چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کیا کام رہ گیا ہے وہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہے آپ جو ہے نا ابھی اپی کے ساتھ گیا ہو تھا باہر تو وہاں پہ کوئی وہاں پہ کوئی کامپٹیشن وغیرہ چل رہا تھا تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوں اس نے ڈرائنڈ رائنگ تو وہاں سے اسے یہ سرٹیفیکیٹ ملا ہے پکڑ لو ایسے لگ رہا ہے ابھی ہم لوگ دے رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے ابھی ہم لوگ دے رہے ہیں آج نہیں مل پایا تو اسے شاید کل ملے ہیں نا جو ہے آم وہ گولئی ہم کی میک کی وہ گول پر دے دکھ ڈرائنڈ 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 ڈرائنڈ